ڈاکٹر ارشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بات ہوگی کہ ہم نے انڈی لاسوٹا ویکسین کی ایڈمنیسٹریشن کس طرح سے کر دی ہیں انڈی لاسوٹا ویکسین یعنی کہ رانی کھیت کی ویکسین جب بھی ہم کریں گے تو اس کے لیے ہم کون سا طریقہ کار احتیار کریں گے کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے برڈز کو ویکسین بھی پلا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تمام اختیاتیں ہم نے برتی ہوتی ہیں اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ آجتا ہے ہمارے برڈز کے ادر رانی کھیت کی آؤٹ بریک ہو جاتی ہے رانی کھیت کا حملہ ہو جاتا ہے ہمارے برڈز کے اوپر تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی ہوتی ہے تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جب بھی ویکسین ایڈنیسٹر کرنی ہے صرف رانی کھیت کی ہی نہیں آئی بی کی ہی نہیں کوئی بھی ویکسین جو آپ پانی میں استعمال کر رہے ہوں اس کا یہ والا طریقہ کار ہوگا جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ویکسین کریں جو پانی والی ہو اس میں آپ دو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں پہلے والی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نیلی ٹیکی استعمال کر سکتے ہیں جسے ہم واتر ڈی کلورینیشن ٹیبلٹ کا نام دیتے ہیں ابھی میں آپ کو دودھولا طریقہ کار دکھاؤں گا جب بھی آپ اپنے پاس ویکسین لے کے آئے اسے سٹور کریں اس کو دو سے ساتھ دگری کے درمیان سٹور کریں نہ زیادہ ٹمپریچر ہو نہ کم ٹمپریچر ہو اور جب بھی آپ کے پاس ویکسین ریسیو ہو آپ کو جب بھی مصول ہو وہ تھرمو پول کے اندر اس طرح سے پیکنگ میں ہو اور اس کے ساتھ آئیس بیک لازمی موجود ہو یعنی کہ برف لازمی ہو یہ ساری چیزیں ہیں یہ باہر جو اس کا تھرمو پول کی پیکنگ ہوتی ہے اندر اس کے ساتھ جو آئیس موجود ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ دو سے زیادہ زیادہ ساٹھ ڈگری یا آٹھ ڈگری سے اوپر ٹمپریچر نہ جانے پائے اور ہم اس کو آئیڈیل ٹمپریچر ہوتا ہے ہمارا ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ کے درمیان میں اس پہ سٹور کر سکیں یہ جو آپ سب نے ویکسین دیکھ رہے ہیں یہ رانی کھیت کی بی ون ٹائپ کی لاسوٹا سٹرین ہے جو ہم اپنے برڈز کو پلائیں گے اور اس کی ایڈمنیسٹریشن کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو اپنے برڈز کو دینا کیسے ہے یہ اس کے اوپر بھی ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں اس کی جو قیمت آپ کو مارکیٹ میں جو ملے گی یہ یہ آپ کو ایک ہزار برڈز کے لیے جو اس کی ڈوزز دستیاب ہوتی ہیں ایک وائل والی وہ آپ کو تین سو چھتیس روپے کی ملتی ہیں ٹیکس وغیرہ ملاکہ وہ ساڑھے تین سو میں آپ کو ایک ہزار برڈز کے لیے مل جائے گا اس سے چھوٹی وائلز بھی دستیاب ہوتی ہیں پانچ سو برڈز کے لیے وہ آپ کو ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر پے کی درمیانی قیمت میں دستیاب ہو جاتی ہیں ویکسین کا ہمیشہ اپنے پاس ریکارڈ رکھیں کہ بعد میں اگر کسی قسم کی کوئی آٹ بریک ہو جائے تو آپ اس کمپنی سے پوچھ سکیں آپ اس سپلائر سے پوچھ سکیں جس نے آپ کو ویکسین معیہ کی ہے یہ میریل کی میں آپ کو ویکسین دکھا رہا ہوں اس کے اندر یہ ٹکی ہوتی ہے یہ ایسے سٹکی فارم میں ہونی چاہیے مطلب جڑی ہوئی ہونی چاہیے یہ سیمی سالیڈز ہی ہونی چاہیے یہ پانی کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے یہ مایا کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل پتھر بھی نہ بنی ہو ساتھ چپکی بھی نہ ہو یہ جو آئیس بیک ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ درجہ حالت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کو جب بھی آپ کسی ویٹنری کلینک سے یا جب بھی کوئی آپ کو سپلائی کرے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تب آپ جا کے اپنے برڈ کو بلکل سیف اور مخفوظ طریقے سے ویکسین کو ایڈمیسٹر کرتے ہیں اگر آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں تو ایک لیٹر ویکسین کا پانی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کم از کم سو ایمل دودھ لازمی ملانا ہے لیکن دودھ کو پہلے اچھی طرح سے آپ نے اوبال لینا ہے اوبالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سے ملائی اتارنی ہے یعنی کہ اس کی فیٹ اتارنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے درجہ حالت کو نیچے آنے دینا ہے جو آپ کے پاس دودھ موجود ہے جس کو آپ نے ابھی اوبال ہے جب درجہ ہے تو اس کا نیچے آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر مکس کرنا ہے یہ میں آپ کے سامنے یہی برفیس کے اندر ڈال رہا ہوں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اور پھر اس میں تھوڑی دے بعد تھوڑا سا نارمل پانی بھی استعمال کریں گے جو سادہ پانی ہو جس کا درجہ بھی نارمل ہو یہ ایک دوسرا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر دودھ اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ کے پاس وارٹر ڈیکلورینیشن ٹیبلیٹ موجود ہونی چاہیے جسے ہم وارٹر سٹیبلائزنگ ٹیکی کا نام دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ پلاسٹر کے برطن کا انتہاب کریں گے جس میں آپ دودھ ڈالیں گے اور اس کو آپ کمرے کے درجہ حد پہ لائیں گے اس کو آپ روم ٹمپریچر کے اوپر لے کے آئیں گے جب اس کا دودھ کا درجہ حد نارمل ہو جائے تب آپ اس کو وارٹر ٹینک میں ڈالیں گے یعنی کوئی بھی آپ کے پاس ٹینکی ہے چاہے آپ چھوٹے پمانے پہ یہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں یا آپ بڑے پمانے پہ کروا رہے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس چیز موجود ہو وہ پلاسٹر کی فارم میں ہونی چاہیے کہ جس میں آپ برف بھی ڈالیں جس میں ویکسین ڈالیں دودھ ڈالیں اور جس کے اندر سادہ پانی بھی آپ مکس کریں اب آپ نے دودھ کو اُبال کے اس کو تھنڈا کر کے پھر آپ نے اس کو اس ٹینک کے اندر مکس کر دیا جہاں سے برڈ پانی پیے گا جہاں سے پانی نیچے کی جانب برڈ کی طرف جائے گا یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا برتن ہے اب ایک اور برتن کے اندر آپ نے دودھ لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے وائل کو مکس کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے سب سے پہلے اس کے اوپر سے یہ الومینیوم کی فائل اتاریں گے الومینیوم کی فائل اتاریں گے یہ میں آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں کبھی بھی آپ نے باہر وائل کو رکھ کے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرنی باہر وائل رکھ کے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے اور ذرا سی بھی اگر دھوپ لگ گئی تو آپ کی ویکسین ضائع ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ آپ نے وائل کو پہلے نیچے برتن میں ڈالنا ہے جس میں دودھ موجود ہے پھر اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال کے وہاں پہ اس کا لڈ آپ نے کھولنا ہے وہاں پہ اس کے ڈھکن کو کھول کے پھر اس کے اندر پانی کو برکے یہ جو آپ نے دودھ ملا پانی ہے اس کے اندر یہ اس کے اندر برکے اندر کی جانب آپ نے اسے خالی کرنا ہے باہر نکال کے آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے چیک نہیں کرنا جب یہ اچھی طرح سے خالی ہو جائے یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو پھر آپ اس کو باہر نکالیں گے آخری بون تک آپ اس میں سے نیچے کی جانب وہ چھڑکاؤ کر لیں گے اس کے اندر ویکسین کا کوئی حصہ باقی بچہ ہوا نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اس کا لیڈ دوبارہ اس کے اوپر آپ لگا دیں اور اس کو آپ نے یا تو فارم سے بہت دور لے جا کے کسی گڑے کے اندر پھینکنا ہے یا پھر آپ نے اس کو آگ میں ڈال کے اس کو جلا لینا ہے اور اس کے بعد وہ جو ویکسین ملا دودھ ہوگا وہ آپ نے اپنے برڈز کو آفر کر دینا ہے جس میں پانی بھی شامل ہوگا ہمیشہ ویکسین پلانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے سارے کے سارے برڈز صحت مان دیں کیونکہ ایک بھی برڈ ایک بھی پرندہ آپ کا فلاک کے اندر بیمار ہوا تو اس نے جب یہ والا پانی پینا ہے ویکسین والا تو اس کو ریاکشن ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو کوت مدافت ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے اور ایک برڈ کو اگر ریاکشن ہو گیا مثلا کہ جو بھی آپ اسے ویکسین پلا رہے ہیں جس بھی وائرس کے حلاف اس کے اندر کوت مدافت پیدا کر رہے ہیں وہی وائرس اس کے اندر پھیلنا شروع کر دے گا وہی وائرس اس کے اندر آؤٹ بریک لے آئے گا اور وہی بیماری پھیل جائے گی برڈ کے اندر جس کی ویکسین آپ اپنے برڈز کو دے رہے ہیں چاہے وہ آپ انڈی لاسوٹا دے رہے ہیں یا آئی بی دے رہے ہیں یا آئی بی ڈی یعنی کہ گمبوروں کی ویکسین دے رہے ہیں اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے فلاک کا ہیلتھ سٹیٹس چیک کیا کریں ان کی صحت دیکھا کریں کہ ان کی صحت کیسی ہے بیمار پرندوں کو الگ کر دیں یا تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ویکسین کریں یا پھر ان کو بالکل فلاک سے ہی کل کر دیں ان کو فارق کر دیں اور باقی جو آپ کے پاس صحت مند برڈز ہیں آپ انہیں ویکسین کریں جو چھوٹے چیکس ہیں چھوٹے چوزے ہیں انہیں بھی جب آپ یہ ویکسین کرتے ہیں تو ان کے اندر کوتے مدافت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بار جب کسی وائرس کے حلاف کوتے مدافت پیدا ہو جائے اور اسی علاقے کے اندر مثال ہے راول پنڈی کے علاقے ہے اگر اسی علاقے میں رانی کھیت کی وبا پھیل بھی جائے تو وہ جو وبا ہے اس سے آپ کے برڈز آپ کے چکس یا آپ کی مرگیاں یا پٹھیاں متاثر نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے انہیں ویکسین کر کے پہلے ہی ان کے اندر ایک بیریئر بنا دی ہے ایک بریج بنا دی ہے اب اس پل کو کوئی بھی وائرس کراس کر کے آپ کے پرندو کو متاثر نہیں کر سکتا انہیں وہ اس وبا میں مبتلا نہیں کر سکتا تو یہ ویکسین کا طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ویکسین کریں ان تمام باتوں کو مدنظر رکھیں درچہ حرارت کو اس کے طریقہ استعمال کو پھر اس کے بعد برڈ کو پلانے کے دران کم از کم آپ نے یہ ویکسین پلانے سے پہلے آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا اپنے برڈز کو پیاس دینی ہے اس درانا اپنے برڈز کو فیڈ دینی ہے جب دیکھیں کہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ آپ کا برڈ فیڈ کھا گیا ہے اس کے بعد ویکسین والا پانی مکس کر کے اپنے برڈ کے لیے ویکسین والا پانی کھولیں اور انہیں پلائیں تاکہ یہ جو ویکسین ملا پانی ہے یہ تیس پہنتیس منٹ یا زیدہ زیدہ پچاس منٹ میں ختم ہو جائے اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ